بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام المرشد اور میں ہوں منبر اتیق ناظرین محترم ایک بار پھر دارالعرفان منارہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جہاں پر سالانہ استماع کے حوالے سے صوبت شیخ کا سیشن جاری ہے اور اسی سیشن کو ہم نے اپنے پرگرام کا حصہ بنایا ہے اس وقت یہاں پر بہت سارے سالکین موجود ہیں جو حضرت صاحب سے سوالات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے سوالات میرے حوالے کر دیئے ہیں اور شیخ سلسلہ جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں بہت شکریہ حضرت صاحب آپ نے وقت دیا اور آپ نے اجازت دی کہ ہم اس سیشن کو اپنے پرگرام کا حصہ بنائیں بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس آج بھی اور سلسلہ سوالات کا شروع کرتے ہیں احمد نواز آسٹریلیا سے لکھتے ہیں کہ بیست نبوی سے پہلے نبی کریم علیہ السلام غارہ حرا تشریف لے جاتے تھے لیکن اس وقت قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا تو پھر آپ کون سی عبادت کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی صحبی علمائین آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے بہت بنیادی بات پوچھی ہے میرے خیالے بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے انبیاء تخلیقی نبی کیے جاتے ہیں اور نبی دنیا میں نبی ہوتا ہے نبی وسال کے وقت نبی ہوتا ہے قبر میں نبی ہوتا ہے حشر میں نبی نبی ہوتا ہے نبی ہونا اور بات ہے اور مبوس ہونا کے ایک دوسری بات ہے صحیح مبوس ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے آپ آج انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیا کسی چیز کو اس وقت وہ کار نبوت پہ اللہ کے حکم سے لگ جاتے ہیں شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کا حال قبل از نبوت جو ہوتا ہے اسے علماء حق ولایت نبوت کہتے ہیں نبی کی ولایت اور وہ بھی صرف خاصا نبی کا ہوتا ہے کوئی ولی اللہ ولایت نبوت نہیں پاسکتا ولایت نبوت انبیاء کے لئے ہوتی ہے جو قبل بیسر یعنی ایک ان کے قلب اتھر کا تعلق رب العالمین سے قائم رہتا ہے اس لئے حضور کی قبل از بیست زندگی کو آپ کی صداقت پر دلیل قرار دیا قرآن میں مشرقین سے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو میں عمر بسر کی ہے میری عمر پر کہیں میری زندگی پر کہیں انگلی رکھ کے دیکھا ہو کہیں میں نے غلطی کی ہے جھوٹ بولا ہے زیادتی کی ہے یعنی وہ جو اسمت نبوت اور بلعیت نبوت ہے وہ حاصل ہوتی اب اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم سے مہد رہے اس طرف مصروف رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں غارہ حرام تشریف لے جاتے متوجہ الاللہ رہتے اللہ کا ذکر کرتے یا جیسے آپ مراقبہ کہلیں متوجہ الاللہ ہونا تو یہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ذکرِ قلبی اور مراقبہ جو ہے یہ قبلِ نبوت بھی حضور فرمایا کرتے یعنی مخلوق سے کٹ کر صرف خالق سے رابطہ رکھنا تو یہ ان کے مزاج کی ضرورت ہوتی تھی آپ تشریف لے جاتے تھے مہینوں بیٹھ رہتے تھے ناظرین ابترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر بار بار اوبرتا ہے اس کو نوٹ فرما لیچائے اور ایس ایم ایس کر دیجئے اس نمبر پر نمبر میں دوہرہ دیتا ہوں 033-4955-021 اس نمبر پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ایمیل کے ذریعے آپ ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایمیل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیچائے المرشد 313 at hotmail.com ناظرین مہترم یہ جو سالانہ اجتماع اس وقت یہاں پر جاری ہے یہ 22 جون کو ختم ہوگا اس کے بعد اعتقاف کا ایک اجتماع یہاں پر شروع ہوگا اور یہاں پر مہینے میں جو پہلے مہینے کی پہلی پہلا ہفتہ اور اتوار یہ دو دن ہوتے ہیں اس میں بھی ہر مہینے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو بڑا آسان سا راستہ ہے کہ آپ چاہے لاہور سے آئیں چاہے آپ راول پنڈی سے آئیں کلر کار بہت مشہور جگہ ہے یہاں پر آپ تشریف لائیں اور کلر کار سے خشاب کی طرف ایک راستہ نکلتا ہے خشاب روڑ پہ آپ صرف 25 کلومیٹر آگئیں گے تو دارو لرفان منارہ کا بورڈ آپ کو نظر آجا گیا منارہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں سے تھوڑا سا پہلے دارو لرفان منارہ ہے یہاں پر آپ تشریف لائیے اور یہاں پر روحانی تربیت کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے اور آپ اس میں شامل ہو کر استفادہ کر سکتے ہیں اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں حضر جی ایک سوال آصف امین ہے میاں والی سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک مومن کی زندگی میں دینوی ترجیحات کس حد تک ضروری ہیں الحمدللہ لفظ مومن ہی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا دین کے نظریات پر اور احکام پر یقین ہے مومن سے مرادی ہے سہی تو مومن کی زندگی بسر ہی دین کے متابق ہوتی ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں میں سے ایک طرف نقصان ہوتا ہے آپ اگر دنیا کمانا چاہتے ہیں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں تو آخرت کا دین کا نقصان ہوتا ہے آپ اگر کلی طور پر دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں تو ہم مسئل تندیشی سے کام لیتے ہیں کہ دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائیں پھر ادھر تھوڑا وہ کچھ ادھر ہو جائے کچھ ادھر تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ دین کی طرف نقصان نہیں ہونے دیتا ہے صحیح چونکہ دین نام ہے پوری زندگی کے ٹائم ٹیبل کا پورے عقائد سے لے کر کردار اور عامال تک کا مومن کی ترجیح تو ہر عمل میں سونے جاگنے میں کھانے پینے میں حلال ہو پا کی ہر عمل میں ترجیح دین ہو اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے اوپر گزرتی ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے محمد گلزار کراچی سے یہ لکھتے ہیں جی کسی بھی جرم کی سزا دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مجرم آئندہ یہ جرم نہ کرے اور دوسری کہ باقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن سزا کیوں دی جائے گی جبکہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی نصیحت پکڑے گا اور نہ کسی کو عبرت کی ضرورت ہے اصل بات یہ ہے بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے دنیا دارِ عمل ہے یعنی یہاں ہم نے عمل کرنا ہے آخرت دارِ جزا ہے اس عمل پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے آخرت میں ہمیں وہ بھگتنا ہے صحیح تو قیامت کو لوگ اپنے عامال کا جو نتیجہ ہیں وہ بھگتیں گے آپ اسے سزا کہیں یا انعام کہہ لیں ایک بندہ دنیا میں دنجمہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آگ بھڑکاتا رہا بھڑکاتا رہا بھڑکاتا رہا یہ دارِ عمل ہے وہ بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے دار الجزا میں جب جہاں عامال کا بدلہ ملنا ہے وہاں جائے گا تو خود ہی جلنا پڑے گا اب اسے آپ سزا نہ کہیں اس کے عمل کا نتیجہ کہنے تو بات سمجھا جائے گی اس لئے قرآن کریم میں آتا ہے ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی یہ اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں ہم نے ان سے زیادتی نہیں کہ اللہ کا نہیں فرماتے ہیں کہ میں انہیں دوزخ میں پھینک دی یا ہم نہیں یہ زندگی بار محنت کر کے دوزخ میں گئے ہیں تو آخرت دار الجزا ہے وہاں عبرت کی یا نصیت کی ضرورت نہیں ہے عبرت جس نے حاصل کرنی ہے یہاں قرآن موجود ہے اللہ کی نبی کی ارشادات موجود ہیں اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے اگر آپ آخرت کے نتیجہ نہ رکھیں تو دنیا میں نیک لوگ تو تھوڑے ہیں پھر تو بدکار جیت گئے دنیا میں انہوں نے موج کر لی ظلم کر لی آخرت میں کوئی پوچھے گا ہی نہیں صحیح تو آخرت میں سزا عبرت کے لیے یا سزا نہیں ہے اسے سزا نہ کہا جائے اسے ان کے کردار کا نتیجہ کہا جائے بالکل صحیح بالکل صحیح ایک آدمی سروس پہ جاتا ہے بالکل انہیں ملک چلا جاتا ہے پیسے بھیجتا رہتا ہے بھیجتا رہتا ہے بھیجتا رہتا ہے اب جو واپس آتا ہے تو وہ اس کے ضرورت ہے اب وہ جہاں بھیج رہا ہے جو کئی دفعہ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے وہاں زیرو ہوتا ہے اگر لکھا جاتے ہیں تو اسے کہاں سے ملیں گے بھوکھا رہے گا آخرت ہمارا حقیقی گھر ہے یہاں ہم آئے ہیں وہاں کے لیے کمائی کرنے کے لیے یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں اب کیا بھیج رہے ہیں واپس جائیں گے تو اب وہ کتنا پڑے صحیح صحیح حضرت جی ایک اور اسی طرح کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے سائمہ ریاض سے راول پڑی سے یہ کہتی ہیں کہ ہم تمام عمر لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ فلان ناراض نہ ہو جائے فلان کو یہ برا نہ لگے فلان نہ جانے کیا رییکٹ کرے اس ڈر میں زندگی گزر جاتی ہے ایسے میں دل چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمیں ہر حال میں قبول کرے ہم جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو اللہ کریم جو ہم سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اس سے بھی ڈرنے کا حکم ہے وہ خود فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے گویا اللہ تعالی سے بھی وہی ڈر جو اس کے بندوں سے ہے بڑی مزدار بات ہے بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار پہ بڑی کڑی نظر رکھتا ہے گفتار پہ بھی عمل پہ بھی اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں کوئی بھی اس پہ ناراض نہ ہو خفہ نہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو ہوتا یہ ہے کہ اس کے باوجود ساری زندگی لوگ ناراض ہی رہتے ہیں یعنی آپ کبھی راض ہی نہیں رکھ سکتے لوگ اگر یہ جو ہماری کوشش ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو اس کو ہم اللہ کی طرف کر لیں اپنے کردار پر یہ نظر رکھیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ میرے کردار سے خوش ہو تو پھر یہ ڈر نکل جاتا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے جو جس کا جی چاہتا ہے کہتا ہے صحیح بزرگان دین کے حالات پڑے ہیں میں نے ایک بزرگ بہت بڑے وقت کے اپنے شیخ تھے صوفی تھے اللہ کی کرونوں رحم تھے ان پر تو انہوں نے کہیں جلسے میں تقریر کی تقریر کے بعد آ کر احباب میں بیٹھے تو کسی نے آ کر کہا تفرقہ بازی تو ہر جگہ ہے وہ جی دوسرے فرقے طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں آپ کے بارے کہہ رہے ہیں انہوں نے اتمینان سے سنا انہوں نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اب تمہیں مسلمان سبحانہ سبحانہ باشی تو جب اللہ سے رابطہ ہو جائے اور یہ ڈر چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے صحیح عربی نے لفظ تقوی استعمال کیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ صحیح اس کا ترجمہ ڈر کر دیا گیا ڈر کئی قسم کو ہوتا ہے دشمن سے ہم ڈرتے ہیں نقصان پہنچانے والے سے ڈاکو سے ڈرتے ہیں موزی جانور سے ڈرتے ہیں یہ نہیں مطلب اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کا کسی سے بہت قریبی تعلق ہو تو کام کرتے وقت آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائے اس تعلق میں بال آ جائے صحیح اس ڈر کو تقوی کہتے ہیں صحیح تو اللہ سے ڈر نے کہا اللہ سے آپ کی ریلیشن ایسی ہو آپ کا تعلق رابطہ اللہ کریم سے ایسا ہو کہ بات کرتے وقت کام کرتے وقت فوراں گھنٹی بجے کہ کوئی ایسا لفظ مو سے نہ نکلے کہ اللہ خفا ہو جائے ایسا کام نہ کروں یہ ڈر مراد ہے وہ ڈر جو عمومی ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے وہ مراد نہیں وہ نہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے حضرت جی سوالات اور بھی بہت سار ہیں ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرگیم میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین ہم اس وقت دارالعرفان منارہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود نے سوالات کا سلسلہ جاری ہے حضرت جی ایک اور بڑا اہم سوال کہ یہ ہیں وسیم نظیر ہیں فیصلہ بات سے یہ لکھتے ہیں کہ علماء حق نے علم کے جو چار حصے بتائے ہیں شریعت طریقت حقیقت اور معرفت ان کی وضاحت فرما دی سیا شریعت ایک زندگی کی نہ کی جائے کہ ہم یہ اس میں دل کا خلوص میں شامل سہی جو عمل آپ کرتے ہیں کرنا شریعت کے مطابق ہے سہی اس میں جو دل کا خلوص شامل ہو جائے گا تو یہ طریقت ہو محض ایکٹنگ نہ ہو بلکہ دل سے کیا دل سے کرے یہ صحیح اب جب دل سے کرے گا تو حقیقت معرفت اچھ معرفت پہ صحیح معرفت یہ ہے کہ کیفیات اسے محسوس ہوں صحیح معرفت کا مطلب ہے کس چیز کو پہچان نہ بلکل صحیح جب خلوص دل سے نیک عمل کرے گا تو گناہ کی کڑوہت فیل کرے گا نیکی کی لذت محسوس کرے گا سبحان اللہ جب اسے نیکی کی لذت محسوس ہو تو یہ معرفت ہے کیا بات اور جب اس کا دل واصل باللہ ہو جائے اور ہمہ وقت دل میں اللہ کی حکومت قائم رہے اور وہ ایسے زندہ گوئے اللہ کے سامنے ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا دیکھ نہ اور بات ہے اور دیکھ نیکی کی قیفیت اور بات ہے ہمارا بعض بندوں سے بیٹے سے بیٹی سے اولاد سے بیوی سے بھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ہاری شکل میرے سامنے ہوتی ہے صحیح ایک نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ انہ کا طرح ہو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے اب کم کم یہ ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ معرفت ہے اللہ کی عظمت کی پیچان معرفت ہے اور اللہ کے روبو روح ہو جانا یہ کیفیت ہے جو حقیقت بہت بہتر انداز میں ان کا جواب مل کیا ہوگا محمود صاحب یہ بھی گوجرہ سے ہیں فیصلہ بات سے یہ لکھتے ہیں کہ تجلیات باری تعالی دل میں سماتی ہیں یا کہ اللہ کریم ذاتی اعتبار سے دل میں سماتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں دوسرا ان کا شاید اس سے لنک ہے سوال ہے کہ کیا صوفیہ کو کشف قبور ہو سکتا ہے اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ دو سوال نے حدیث قدسی ہے لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندے مومن کا دل سما سکتا ہے اب اس کا مطلب جو پہلے ہم کہہ چکے معرفت و حقیقت کی بات جو گرر چکی ابھی ابھی یہ ادراک حقیقت جب ہوتا ہے تو ہر شخ کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے سہی ہر ایک کی اپنی نظر ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے آپ کا لباس نظر آ رہا ہے لیکن شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہو شاید کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں مجھ سے کم ایک ہولہ سا کھڑا نظر آ رہا اپنی اپنی نگاہ ہے اپنے اپنے دل کی کیفیت اور دل کی وسط اور نورانیت ہے اس کے مطابق اس میں تجلیات باری سماتی ہر دل میں ایک سی نہیں ہوتی اپنا اپنا دل ہے اس کی استعداد ہے اس کا خشوع خضوع اور خلوص ہے اس کے مطابق اسے جو لفظ حقیقت گزرا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقتا اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جائے سبحان اللہ اس سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق آری ہے انہیں یہ باقی کسی مفرشتوں تک کو یہ جو ردی نہیں گئی کہ وہ معرفت کی طرف نظر اٹھا یہ صرف انسان کی خصوصی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سارے کے سارے اس کے دل میں سے مانگ وہ تو اللہ تو مادود نہیں ہے لا مادود شان ہے اس کی حدود جس کی ہوں وہ مخلوق ہوتا ہے جو سما جائے کسی چیز میں اس کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقت نصیب ہو جاتی ہے صوفیاء کو کشف قبور بھی ہوتا ہے اور بہت سے مشاہدات زندوں مردوں کے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کی رضا کے لئے جاتا ہے یہ از قسم سمرات ہے کسی کو دے دے صحیح یعنی یہ اس کی عطا ہے محنت کر کے حاصل نہیں کیا جاسے اس کے لئے محنت کرنا شرک شرک اللہ کے سوا کسی کام کے لئے عبادت کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے چونکہ عبادت خاص اس ایک کا حصہ صحیح اس کی رضا کے لئے کی جائے کسی دوسرے کام کے لئے آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک پھر عبادت ہو عبادت میں آپ نے دوسرے کو شریک کر لیں اچھا حضرت جی یہ کشف تو ایک پورا سبجیکٹ ہے اور کشف کا جو مطلب ہم عام فہم میں لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو جان جو چھپی ہوئی ہے پردار جان تو پھر اگر یہ سبجیکٹ ہے حضور کے لیے نمازیں پڑھنا یا وظیفے پڑھنا عبادت کرنا وہ شرک ہے اس کو جاننا اب یہ کشف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے اسی گاؤں کے بار جنگل میں کنوا تھا اس میں پھینک دیئے وہاں سے کافلے والوں نے نکالا لے گئے مصر میں نلام ہو گئے جیل میں چلے گئے پھر حکمران بن گئے کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی کشف نہیں اللہ نہیں چاہتا تھا انہیں یہ پتہ تھا کہ زندہ ہیں وہ ان کا جو خواب تھا کہ میں نے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھے تو آپ نے تعبیر کی تعبیر سچ ہوگی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں اب جب ان کے بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی اور سارا واقعہ بیان ہو گیا اور بھائیوں نے معذرت کر لی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ مثل کی حکومت میرے پاس ہے اپنے بال بچوں کو سب خاندان کو یہاں لیا ہو اور میرے والد کی نظر جاتی رہی ہے تو یہ میرا کرتہ لے جاؤ اس حبوب کمیس میری کمیس لے جاؤ ان کی آنکھوں پہ ملو انشاءاللہ آنکھیں درست ہو سبحان اللہ وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِير وہ کمید والا کافلہ جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب اللہ سلام انہی لاجد یوسف یار آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی یوسف تو تو وہ منظوم کیا مولوی رومی رحمت اللہ نے کسے پرسید آنگم کر دفرز ان کی اے روشن گوھر پیر خرد من وہ جن بزرگوں کا بیٹا گم ہو گیا تھا ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دانات اور اللہ کی بزیدہ بندے ہیں مصر شبو پیرہ ہنشمی دی مصر سے کرتے کی خوشبو آپ نے سنگ لی چرادر چاہ کنان شن دی آپ کے گوہ کے کون میں پڑھا رہا وہاں کیوں نہیں دیکھ اللہ ہونہ نے فرمایا بگفتہ ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک جاتی تو ساری زمین روشن ہو جائے دمیں پیدا دمیں دیگر نہان کبھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے کبھی کچھ بھی دکھائی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہے پر تارم اعلیٰ نشین کبھی تو ہم عرش الائی کی سیر کر رہے ہوتے ہیں کہے پر پشت پائے خود نبی نے کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی اللہ تو کشف سے یہ ہے کہ جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے جب دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے جس چیز کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں یہ سریحن اس کی عطا ہے وہ جس پہ عطا کر دیں اور جس پہ یہ بھید کھول دیں حضرت جی کچھ ہمارے دوست ہیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں حضور اجتہات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو مکمل طور پہ ان میں تفاق نہیں اور وہ ان میں کنفیون کا شکار ہیں مثلا آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے اوپر نکاح کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا چاند دیکھنے کے اوپر کمیونکیشن فاسٹ ہونی کی وجہ سے اس پہ بھی آج تک کیا اجتہاد کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو روٹین جاتی ہیں جیسے کہ سفر میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقصود فاصلے کے آگے سفر کرو گے تو روزہ واجب نہیں ہے لیکن اب تو طریقہ کار بدل چکا ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ساروں کو ایک متفقہ رائے مل سکے کہ ہاں یہ جو چیزیں آج کل کے دور میں کوئی اسلام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ اختلافات اس وجہ سے نہیں ہیں کہ لوگوں کو سمع نہیں ہے اختلافات لوگوں کے مزاج کی وجہ سے یہ دور اپنی ساری تر ترقی کے باوجود انسان اور انسانیت کو تنزل کی طرف لے گیا ہے آپ کبھی غور فرمائیں انسانی تعذیب کمال پر اوجے کمال پر تھی عد نبوی آج مشینی دور میں اور برکی دور میں اور مواصلاتی نظام کی اس دور میں آج لوگوں کی تعذیب وہ ہو گئی ہے جو جانوروں کی ہر چیز نے ترقی کی تعذیب انسانی تنزل میں چلی گئی آج آپ کا سارا ویسٹ بر نہ کیوں رہتے دلیل کیا ہے کہتے ہیں جانور کوئی کپڑے پہنتے جیسے پیدا ہوتے ہیں بیسے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعذیب جدید جو ہے انسانیت سے جتنی وہ اللہ کے رسول سے دین سے دور ہوئی اتنی انسانیت سے بھی دور چلی جائے تو آج کی تعذیب قابل فخر نہیں ہیں وسائل قابل فخر ہیں لیکن جسے آپ تعذیب کہتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ہم جوان تھے تب بھی یہ گانے بجانے والے لوگ انہیں کنجر اور کنجریاں کہتے تھے اب اچھے شریف گھرانوں کی بچییں ٹی وی پہ ڈانس کر رہی ہیں اور وہ سٹار ہو گئی ہیں یعنی کتنی تعذیب انسانی بدلی کے کنجر سٹار ہو گئی تو تعذیب تنظل میں چلی گئی برائی اچھائی نظر آنے لگ گئی یہ ایک عام مثال ہے میں کسی پہ تنظل نہیں کرتا اللہ معاف فرمائے میں ممبر رسول پہ بیٹھوں میں ایک عام مثال سمجھانا چاہ رہا اب رہی بات اجتہاد کی تو اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ لا ین ہو جو متقدمین مجتہدین کی ارشادات میں نہ ملتا ہو تو کوئی پندہ اس پائے کا ہو جو قرآن قرآن کی ہر آیت کا نزول اس کا مفہوم اس کی وہ تفسیر جو نبی کریم نے فرمائی اس کا وہ معنی جس پر صحابہ نے عمل کیا حدیث حدیث شریف کی روایات حدیث کی صحت سکم ان سب چیزوں سے آگاہ ہو فقہ کی پوری تعلیم رکھتا ہو اور پھر کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ اس کا حل پہلے نہیں ہے تو وہ اس کی پہلے عید میں کوئی مثال جونڈتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کام فلان عید میں ہوا تھا اس کا علماء نے یہ راستہ نکالا تھا یہ اس سے ملتا جلتا لہٰذا اس کا یہ راستہ بنتا ہے اسے اجتحاد کہتے ہیں اس سے کسی نے منع نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ مجتحد اجتحاد کرے ہر بندہ رائے دینا شروع ہو جائے تو وہ اور لوگوں میں اختلاف بیٹا لوگوں کی نا اہلی کی وجہ سے انسانیت تنزل میں چلی گئی تو آپ نے جانوروں میں کیونکہ بھی اتفاق دیکھا ہے کتہ کتے سے لڑتا ہے بیل بیل سے لڑتا ہے ہرن ہرن سے میں تو جب دیکھتا ہوں وائل لائف تو لڑائی ہو رہی ہوتی تو انسان جب تعذیب جانوروں سے حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ وہی آئے گی کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے دستو گریبہ ہو آج کے اس پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا ناظرین محترم انشاءاللہ نیکس پروگرام بھی آپ کی خدمت میں یہی دارو لرفان مناہرہ سے پیش کریں گے تب تک کے لیے منورتی کو اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی